اسلامی ویور امید کرتوں کا سب خیرے سے ہوں گے آپ کو ایک انتہائی محصر دیسی اور میڈیسن مکس دانا پانی بتا رہا ہوں اور یہ دانا پانی لو فلایر ہائل فلایر دونوں کے لیے اور یہ کم اٹھنے علی کبوتروں کے لیے جو کبوتر دو تین گھنٹے اٹھتے ہیں سمان بند ہوتے ہیں اور آ جاتے ہیں وہ کبوتر آپ کا ایکسٹر آڈنی پرفارمنس دے گا اس میں کرنا یہ آپ نے ایول کی گولی لینی ہے پچیس میلی گرام کی گولی لینی ہے ساتھ آپ نے لینی ہے موٹی وال کی ایک ٹیبلٹ ایول کی ایک گولی ہوگی موٹی وال کی ٹیبلٹ ہوگی اور اس میں آپ نے ملٹی ویٹامین کوئی سی بھی لے لیں لیکن اس میں بی ویٹامین لازمی ہو ایک گولی وہ لے لیں سینٹرم لے لیں سینٹرم گول لے لیں ایک گولی یہ کر لیں ان تینوں چیزوں کو اچھی طرح پیس لیں جب اچھی طرح پیس لیں اس میں آپ نے تیس دانیں تیس دانیں جرش کے ڈالنے اور اچھی طرح ان کو مسک کر کے گولییں بنا لینی ہے اور کبوتر کو رات کے ایک دو بجے رات کے ایک دو بجے جرش کے دانیں جتنی گولی بنانی ہے فی کبوتر ایک گولی دینی ہے اور اوپر سے سادہ پانی نیم گرم پان سی سی دے دینا ہے کبوتر کو صبح جاتے ہوئے بھی آپ نے چیک کرنا ہے پلٹا لیں بہتر ہے اگر دانہ ہو اور کبوتر کو پانی دے کے بھیجنا ہے کبوتر آپ کا بہت ایکسٹرارڈنی پرفارمنس دے گا اور سورج کے نیچے آنے جانے ہیں بہت آپ کو مزا کرے گا بہت اچھا یہ دانہ پانی ہے بازیں فیلنے کرنے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور جب واپس کبوتر آپ کو اڑکے آئے تو بھی آپ جو جرکس کے بھیج ہیں یہ جرکس دانہ جو ہے یہ آپ نے اگر پانی بھگو کے رکھا ہوا استعمال کر رہے ہیں تو وہ بھگو کے رکھ لیں یا ویسے آپ یہ دانے کو خوراک میں کوٹ کے دیں کبوتر کا جگر ڈی ٹوکس ہو جائے گا اس کا خون بلکل صاف ہو جائے گا اس نے جو میڈیسن لیئے اس سے نکل جائے گی تو یہ آپ کر سکتے ہیں تو اس سے آپ کے کبوتر نوٹرل ہو جائے گا اور اگری پروازلے بھی تیار ہو جائے گا امیرکتہ ویڈیو پسند آئے گا کرویسٹر سسکرائب لائک کیجئے جزاک اللہ